ہیلو گئرز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی کہانی سنتے ہیں ایک گاؤں میں رہنے والی دو چڑیاؤں کی جو کہ ہے ایک پنکی چڑیہ اور دوسری ہے ٹونی چڑیہ پنکی چڑیہ بہت ہی زیادہ خوبصوری اور وہ ٹونی چڑیہ کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی پنکی چڑیہ اپنی چیزوں کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرتی تھی اور ٹونی چڑیہ کو استعمال کرنے نہ دیتی تھی ایک دن ٹونی چڑیہ اس کی نیل پالش لگا لیتی ہے بلکہ اس سے ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پنکی چڑیہ اسے بہت ڈانتی اور کہتی ہے اپنے کام سے کام رکھا کرو اور میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو ٹونی چڑیہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی ہے پنکی چڑیہ کہتی ہے اپنے گھوصلے میں جاؤ اور وہ روتی روتی چلی جاتی ہے دوسری طرف ایک جادو گھر کوبہ رہتا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ گاؤں کی ساری چڑیہ خوبصور چڑیہ اس کے کابو میں آ جائیں اور وہ ان کی بلی چڑھا کر بہت زیادہ شکتی شالی بن جائیں اسی طرح اس نے ایک جادوی پیر لگایا جس پہ نیل پالش اگتی تھی نیل پالش کا استعمال کر کے جب چڑیہ غائب ہو جائیں گی تو وہ ان کو سب کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کی بلی چڑھا دے گا اسی طرح کچھ دنوں بعد پنکی چڑیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس طرف گئی اور وہ نیل پالش دے کر حیران ہی رہ گئی انہوں نے کافی ساری نیل پالش اتار لی اور گھر آ کر جیسے ہی نیل پالش لگاتے ہیں تو دونوں ہی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور غائب ہو کر وہ جادوی کوبہ کی کوفہ میں آ جاتے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر ہستا ہوا جادوی کوبہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے بش میں آ گئی ہو اور تم نے جو نیل پالش لگائی تھی وہ اسی لیے میں نے وہاں پہ پیر لگایا تھا تاکہ تم سب جو خوبصور چڑیہ ہو وہ میرے بش میں آ جائیں دوسری طرف تونی چڑیہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور پنکی چڑیہ واپس نہیں آتی تونی چڑیہ پنکی چڑیہ کی سہیلیوں کے گھر جاتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پہ بھی ان کی سہیلیہ موجود نہیں ہے واپسی پہ اس کی نظر اس جادوی پیڑ پہ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا پیڑ ہے جس پہ نیل پالش ہوگی ہوئی ہیں میں نے کل تو نہیں دیکھا تھا وہ یہ سوچی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک خوبصور چڑیہ آتی ہے اور نیل پالش لگانے لگتی ہے جیسے ہی وہ نیل پالش لگاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تونی چڑیہ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یہی سے شروع ہو تونی چڑیہ میر پالش لگانے لگتی ہے کہ وہاں پہ ایک پری آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کرنے جاری ہو تم اس بہن کو بچانے جاری ہو جو کبھی بھی تمہیں ساتھ تیک سے سلوک نہیں کرتی اور نہ ہی بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں ابھی بہن کو اور باقی چڑیہوں کو بچاؤں گی تو وہ کہتی ہے کہ تم اکیلے نہیں اس سے نپڑ سکتی یہ جادوی سلمہ لے جاؤ جیسے تم ملو گی اس کوئے کو تو اس پہ یہ چھڑکاؤ کر دینا اور تمہاری مشکل آسان ہو جائے نیل پالش لگا کر وہ اس گفہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سب چڑیہوں کو اور میری بہن کو چھوڑ دو اور وہ ہشنے لگ جاتا ہے جیسے وہ ہشتا ہے تونی چڑیہ وہ جادوی سلمہ اس کے اوپر ڈال دیتی ہے اور وہ جل جاتا ہے جیسے وہ جلتا ہے وہ راک ہو جاتا ہے اور راک ہو کر وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ غائب ہو جاتا ہے ساری چڑیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں اور سب اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں کہ تم نے ہمیں بچا لیا اور پنکی چڑیاں بھی اس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی کیے پر پشتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اس طرح دونوں بہنیں خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں